دیکھئے ہمارے ساتھ راج نیتک وشلی شک ایک مشرا ہے اور آج مہا بھارت کے سوال موڈی کا کام دیکھ کیوں بوکھلایا ہوا ہے مہا بھارت میں سوال یہ بھی کہ موڈی پر سوال یہ عادت ہے یا پھر مجبوری ہو چکی ہے سوال یہ بھی کہ موڈی کے ہر کام پر سیاست کیوں کرتا ہے اور مہا بھارت میں سوال یہ بھی کہ پردھان منتری موڈی نے موڈی سے اتنی جلن آخر کیوں ہے کہ ہر ایک کام پر آپ سوال اٹھائیں اور اسی کو راج نیتی کا مددہ بنا ہے میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا پرچے میں آپ سے کرا دیتی ہوں بی جے پی کے نیتا پرابکتہ راجیف جیٹلی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ راج نیتک وشلی شک ہمارے ساتھ راج نیتک وشلی شک ایک مشرا ہے ان کے پرمیتر جب ایک بار ہو کے چلے آیا ہمیں یاد ہے کہ اوباما جی آیا تھے تو ان کے اپنے پرمیتر تھے وہ جب بیرگرز کے ساتھ جا کر گھنے جنگلوں میں ہو کے چلے آیا تو ان کو بھی جانا ہی تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یدی ان کے ہی انسار ان کے ہی چندوں پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیئے کہ وہ کتنے اکنومکی لے کر چلنے والی دیس ہے آپ کے دیس میں استطیتی کیا ہے ایک تیہائی سے زیادہ بچے آپ کے ہیں سٹنٹڈ ہے دیکھیں آپ کیوں کم دی جئے اینس وکرانڈ پہ اپنے سالی کو لے کے سالہ کو لے کے اپنے ساس کو لے کے اور کواتریچی ماما کو لے کے ای اینس ویراٹ پہ اگر منانے گئے ہوتے ہالی دے تب آپ تعلیہ بجاتے ام چی تلنا ہے حاہ اینس وکرانڈ ای ای اینس وکرانڈ پہ تو نہیں جا رہے ہیں آپ چی تلنا ہے سنجید کوشک ایک انگلی آپ اٹھاتے ہیں تو چار آپ کے خلاب اٹھتی ہیں سنیے سنیے اپنے شدوں کا استعمال دب کریے جب سامنے والوں کو سواج دیا ہے سنیے کیا انگلی آپ کو سنیے سکتا ہے سنیے سنیے کلی آپ ٹھائیں گے تو چار آپ کی خلاب اٹھیں گی جیسے گلی میں ہم لوگوں کہ ہردانی بچے ہوتے کریں گے ہیں کہ لائک گئی تو شاور بچانے ہیں ملاتے ہیں جب پتا چلتا ہے پوچھا جاتا ہے پھر پتا چلا ملاتے ہیں پوچھا جن نتاؤں کا ذکر کر رہے ہیں پرے مکر جی آپ تو جانتے ہیں نو جانتے ہیں نو جن نتاؤں کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں جانتے ہیں دیکھئے جہاں جس وشہ پہ بات ہو رہی وہاں لوٹتے ہیں واپس دیکھئے آج ورلڈ ٹائگرز دے ہے اور اس پر ایک اپلبدی والی بات ہوئی ہے نشت روپ سے ہوئی ہے کہ ہم تین ہزار کے قریب باغوں کی سنکھا لے کر پہنچے ہیں لیکن اس بات کو اس روپ میں اگر کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ باغ والے دیش ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ہم تھے اس کے بعد باغوں کا جو گروہ ریٹ جو ہے اس گروہ ریٹ کو آپ دیکھئے 21 پرسنٹ بڑے چار سال میں اگلے چار سال میں پہلے اچھیل کر لیا سنیے سنیے پریم کمار جی اگر وہ چوبیس کا پچاس پرسنٹ بڑھتا تب بھی آپ سوال اٹھاتے وہ گیارہ پرسنٹ بڑھتا اس پر بھی آپ سوال اٹھاتے مدہ وہ ہے ہی نہیں مدہ وہ ہے ہی نہیں مدہ وہ ہے ہی نہیں میرا سوال یہ ہے نہیں پریم کمار جی میرا سوال یہ ہے ایک پردھان منتری اگر لوگوں کے بیچ دکھتا ہے آپ کو اس سے سمجھ سے آئے آپ اس میں اکودہ اٹھاتان کریے آپ دیکھیں اکے مشرہ اپنے آپ کی بات رکھنے دیچے ہوں پھر آپ کے پاس آلی دوسری جو گٹنا ہے مجھے تو خوشی ہے کہ دیش کا ایسی آفیس سے نکل کے جنگلوں نے یہاں ہے سوئے گا تب پڑھیا بھولیے گا مسراجی مسراجی سن لیجئے گا تو آپ اچھا ہمارا کانٹر کریے گا لیج آپ سن لیجئے آپ ہمارا اچھا کانٹر دیجئے گا ٹھیک ہے مسراجی مسراجی سوا جواب سنیے بولیے بولیے ادو گٹنا ہے گٹی ایک سنسس جاری ہوا ہے دوسرا ایک فلم کا یہ پرومو جاری ہوا ہے آپ یاد کیجئے دیکھئے ہم باغوں کی کس انڈکشن ہو رہا ہے پشوان کے پرتی ہماری ایک سوچ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ارے بولنے دیجئے اسے پساسوں ہوتے جنے ہوئے ہیں ایک مشراو نیت دی بات رکھے ایک منٹ بولنے دیجئے لیکن وہ جو فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی یاد کیجئے پولواما پولواما کی گھٹنا میں چالیش شہید مارے گئے تھے اچھا سنیے 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 ایک مرد کمار جی ایک نردہارت سنیے ایک مشرا ایک مشرا ایک مشرا آپ دونوں جس طرح سے بات رکھ رہے ہیں میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں تو میری آنڈینس کیا سمجھے گی اس لئے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھئے نہیں پہلے اس بات کو دھیان میں رکھئے اس طرح سے چلا کر بات نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کے اوپر آپ اس طرح بولیں کہ میں بھی سمجھ نہ پاؤں اور پھر میں مجھے مجھے آپ لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں اور بھی مہمان ہے سنیے 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 فریم کمار جی آپ نے اپنی بات رکھی سنجیف کاشک وہ بول رہے ہیں کہ اس دن جس دن شوٹنگ کی اس دن پور نردھارت کارکرم پردھان منتری کا تھا پی اے مو بتا چکا ہے لیکن چھبیس گیارہ حملے کے بعد ایک گریہ منتری پانچ بار کپڑے بدل رہے ہیں وہ سوال بھی تو پوچھے جائیں گے وہ آئیریس پر سوال پوچھے جائیں گے آپ راجنیتی آپ ہر چیز میں راجنیتی لائیں گے تو سوال آپ پر اٹھیں گے سنجید جی سنجید جی دیس کے بارے میں کوئی چین کاری نہیں ملی کوئی ان کو پتا ہی نہیں تھا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں سنجید دیس کے پردھان منتری کو دیس میں کیا چل گیا ہے کیا چل گیا ہے ان کو جانتا نہیں نہیں ہے آپ پاکستان نے آپ تو پاکستان نے ملی ہے اس کی باشا آپ بولتے ہو نشیز کا باشا لگاتا آپ بولتے رہے سنجید وہ سنجید پردھان منتری کو سنجید جو کہتے ہیں مادہ وانان کدارنات میں سادھنا کرتے ہیں تو آپ کو سمسیاں ہوتی ہے بارالاس ہی جاتے ہیں جو ان کا سنسدی شیطر ہے وہاں جا کر گنگا آرتی کرتے ہیں وہ پی آر ایکسسائز ہے ساہب ہر چیز پی آر ایکسسائز ہی ہے ہر چیز پی آر ایکسسائز ہے یا پھر یہ آپ کی سیاسی مجبوری ہے پردھان منتری کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو کریں گے کیا تو چیترا جی split بہت بکیا نہیں ہے بہت بکیا نہیں ہے بہت بکیا نہیں ہے بہت بہت بکیا کیا چکین نے کہا میں جگہ نہیں ہے crest parada منتری لیکن میراکچ cath meth میں بہت 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 possibility میں ایک ہوتا ہوں بہت سارے ہوں یو والوج ہیں میں کہتا ہوں بہت سارے کوڑ ایشوز بھارت میں ہیں جن سب پردھان منٹری سے بہت آسا ہے پانچ سال کا تو وقت ملا اگلے پانچ سال کے لیے بھی بھارت کی جنتہ نہیں نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو اور ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں مجھے 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 ڈیدовали سنجھ بیہار کے نیتاؤں کو پر سوال نہیں اٹھے گی کیا مادہ مانن دو دشک سے وہ سمسیاں میں پھر کہہ رہی ہوں اور آپ لوگ صرف سوال اٹھاتے ہیں کام نہیں کرتے ایک سکت دوسری سرکار بنے ابھی کتنے دن ہوئے پچاس دن ہوئے پچاس دن میں آپ پوچھ رہے کیا کام کیا آپ کو ابھی بھی بیوکشی دماغ ٹھیک نہیں ہو ابھی بھی دماغ ٹھیک نہیں ہو وہ چلاو سے پہلے والا جنتا نے لات مار دی میں سوال یہ 아니야 میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ ناریندرمودی نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بحارش دن میں میں سوال یہ کر رہی ہوں میں یہ سوال یہ کر رہی ہوں کہ نریندر موڈی نے سنویے ایک مشرا ایک میند ایک مشرا تھوڑا بریک بھی لگائی ہے تھوڑا بریک بھی لگائی ہے یہ تھی نونسٹوپ نہیں کہتے ہیں بات کیونکہ پھر سامنے والے کو سمجھ نہیں آتا تھوڑا نونسٹوپ نہیں سنویے راجیف جیٹلی سن رہا ہے آپ میری بات یہ نریندر موڈی نے کام نہیں کیا ہے یا پھر نریندر موڈی کے کام سے ہی بوکھلا ہٹ ہے سوال میرا یہ آپ سے راجیف جیٹلی سن رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی جیپ پر تو سپرنگ لگایا وہ تو بولتی رہے گی کسی بھی طریقے سے آپ کچھ بھی پوچھیں گے ان کا جواب کچھ ہوگا کچھ پلٹ کے بولیں گے اس دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ دیش کے پردھان منتری نے کیا کام کر کے دکھایا ہے اس دیش کی جنتہ نے جواب بھی دیا ہے وہ ان کی جبھی ان کی زبان میں کوئی دکھتا ہے وہ لگ سبجکت ہے دیکھ ریا پردھان منتری کتنے سنبیدان سیلے ہم لوگے پیش رہے ہیں پیہار یو پی ایم پی اس میں بات کر دیکھتے رہیے دیش کو اس طرح سے بات کر آپ دیش کو دیکھتے رہیے ماداوانن یہ بہت دکھت ہے یہ بہت دکھت ہے یہ بہت دکھت ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں اور میں اسی لئے بول رہی ہوں کیونکہ دیش کو آپ اسم, یو پی, بیہار, ایم پی ان سب میں بات کر دیکھتے ہیں لیکن دیش کو دیش کی طرح بھی تو دیکھئے اور جو کام ہو رہے ہیں کیا ان کاموں سے بوکھلائے ہوئے ہیں اسی لئے سوال اٹھا رہے ہیں بار بار پی آر ایکسرسائز کہہ کر آپ بار بار اگر کسی چیز کو پی آر ایکسرسائز کہیں گے تو دھیان آپ کی طرف جائے گا یا دھیان اس پردان منطری کی طرف ہی جائے گا جس کو دیش دیکھ رہا ہے سوچیے زرہ سوچیے مہا بھارت میں اتنا ہی میرے پاس ہمیں اتنا ہی تھا بہت 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 مہا بہت 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 بہ